ناظرین نواب خیربخش مری بلوچستان کے زلہ کوہلو کے علاقے کہان میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش 28 فروری 1928 میں ہوئی اور ان کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کی والدہ خالق حقیقی سے جاملی ان کی پرورش قبیلے والے کرنے لگے اور جیسے ہی وہ چار سال کی عمر کو پہنچے ان کے والد سردار محرولہ خان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور یوں نواب خیربخش مری یتیمی اور مسکینی کی حالت میں پڑھنے بڑھنے لگے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے بلوچ لیڈر کی زندگی کی کہانی سنائیں گے جو نہ صرف پاکستان کی ازادی اور سیاست کے لیے لڑا بلکہ بعد میں بلوچیوں کے حق میں لڑنے کا آغاز بھی اسی عظیم لیڈر نے کیا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکوں پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین نواب خیربخش کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نواب ڈوڈا خان کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا اور ابتدائی تعلیم کے لیے خیربخش کو ایٹیسن کالج لاہور بھیج دیا گیا بائیس سال کی عمر میں بلاخر انیس سو پچاس کو نواب خیربخش اپنے قبیلے واپس لوٹے اور سرداری سنبھال لی نواب صاحب اپنے قبیلے کے حق میں انتہائی جذباتی تھے اور انہی جذبات کو لیے بلوچیوں کی آزادی کے لیے نکل پڑے ایوب خان کے دور حکومت میں جب نواب مری کے ایریا میں تیل کے زخائر دریافت ہوئے تو نواب صاحب حکومت کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ یہ سارے زخائر بلوچیوں کی ملکیت ہیں اور وہ انہیں کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے دے سکتے انیس سو چھپن میں نواب صاحب نے سیاست میں قدم رکھا جب پاکستان میں مارشل لاہ لگا ہوا تھا اسی مارشل لاہ کے دوران پاکستانی فوج آپریشنز شروع کر چکی تھی اور تمام بلوچی قبیلوں کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ اپنے تمام ہتھیار حکومت پاکستان کو جمع کروا دیے جائیں سب نے اپنے اپنے ہتھیار پیش کر دیے مگر مری نے یہ حکم ماننے کی بجائے اپنے سارے ہتھیار ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ناظرین نواب مری انیس سو چھپن انیس سو باسٹھ اور انیس سو ستر کے الیکشنز میں نیشنل اسمبلی کے رکن بنتے رہے انیس سو باسٹھ میں جب شیرو مری نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف گریلا وائے شروع کی تو نواب خیربکش مری نے ان کو سپورٹ کیا اور جب انیس سو تیہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے بلوچستان کے حکومتی اقتدار میں تاخیر کی اور ملٹری آپریشنز شروع کیے تو نواب مری نے فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور یوں بلوچستان کی ازادی کی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں ان تحریکوں کے چلتے ہی نواب صاحب کو بلوچستان کے چیف منسٹر بننے کی آفر کی گئی مگر ان کی رگوں میں دوڑتا بلوچی خون اپنی ازادی کا سودا نہ کر سکا اور وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑتے رہے اور اسی کے نتیجے میں نواب صاحب کا گھر جلا دیا گیا اور ان کی پروپٹی پہ بلڈوزر پھیر دیا گیا ناظرین یوں ہی چلتے چلتے نواب صاحب کو ہیدر آباد کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور 1978 تک وہ جیل کی دال سبزی ہی کھاتے رہے اور بالآخر جنرل زیاہ الحق کے دور میں ان کو رہائی دے دی گئی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا چلتے چلتے وہ اور ان کے ساتھی افغانستان جا پہنچے مگر ان کے جاتے ہی افغانستان کے طالبان نے بلوچیوں پہ حملے شروع کر دیئے نواب مری ملک واپس آ گئے اور بلوچوں کے لیے جد و جہد جاری رکھی ان کی ہر سرگرمی پہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کی نظر تھی اور ان کی نگرانی کی جاری تھی چونکہ مری کے علاقے میں موجود تیل کے زخائر نکالنے کے درمیان بس نواب صاحبی رکاوٹ تھے اس لیے انہیں اور ان کے ایک سو پچاس ساتھیوں کو سن دو ہزار میں جسٹس نواز مری قتل کیس میں گرفتار کر لیا گیا مگر ان کے بعد بھی نواب خیربکش کے نظریات کو ماننے والے نواب امیر بکش لنگوو نے بلوچستان کی ازادی کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں ناظرین ان سب باتوں کے علاوہ نواب خیربکش مری خودکار طور پہ بہت زبردست طبیعت کے مالک تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی بلوچیوں کی ازادی کے لیے وقف کر دی ان کا روب اور دب دبا ان کی جوانی سے ہی ہر طرف پھیلتا چلا گیا ان کی بات میں اس قدر اثر و رسوخ ہوتا تھا کہ ان کے الفاظ کو حرف آخر مان لیا جاتا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے انتہائی ہمدرد اور انصاف پسند تھے مگر حکومت کے ساتھ کچھ ناغوار تعلقات کی وجہ سے ان کو زندگی میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا ہی ہوتا رہا اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں